بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نرسی کلاس ویلکم بیک ٹو دی اردو لیسن آج کے لیسن میں ڈی ای ٹیچرز ہم نے جو ٹاسک کرنا ہے وہ ہے ایک اسیسمنٹ کا اور اسیسمنٹ آپ جانتی ہے کہ جب ہم ایک حروف تحجی کے خاندان کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ہم ایک چھوٹی سی انفارمل سی فارمیٹیو اسیسمنٹ کرتے ہیں جس میں ہم صرف یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا بچوں کو اس خاندان کے تمام میمبرز کی آوازوں کا فرق اور اس میں جو نکتوں کا فرق ہے وہ بازیہ ہو گیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کوئی آواز ابھی بھی کلیر نہیں ہے مجورٹی آف دی کلاس کو تو آپ اسی لیسن کو دوبارہ ریپیٹ کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ تمام بچوں کو آواز آ چکی ہے سمجھ میں پہچان بھی ہو چکی ہے فرق کا بھی پتہ چل گیا ہے تو پھر ہم پریکٹس کروائیں گے ان حروف تحجی کی آج کے لیسن میں تو آئیے بچوں کتاب کا صفحہ دیکھئے اور شروع کرتے ہیں آج کا کام آج کا کام ہے جی ہمارا کتاب کے صفحے کے اوپر کچھ لکھائی کی مشک ہے لکھائی کی مشک کے لیے ڈی ٹیچرز رے کے خاندان کی جو پہلا میمبر ہے یعنی رے کی لکھائی کی پریکٹس نہیں گئی ہے لیکن باقی کی پریکٹس آپ نے خود سے جنریٹ کرنی ہے اور یہی آپ کے لیے نیچے ٹیچرز نوٹ میں بھی دیا گیا ہے سو آج ہے ہماری کونسیس کل بچوں پڑھنا اور لکھنا کتاب کے صفحے پہ تھوڑی سی لکھائی کرنے کے بعد کام تو ہمارا مکمل ہو جائے گا لیکن ہم نے پڑھنا کی پریکٹس کے لیے پڑھنا کی پریکٹس کے لیے جو کتاب میں آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں وہ بھی اور فلیش کارٹس جو ٹیچر نے رکھے ہیں وہ بھی اور اگر بورٹ کے اوپر ٹیچر آپ کو بلاتی ہیں کچھ لکھنے کے لیے یا لکھے دیتی ہیں اور آپ نے پڑھنا ہے وہ بھی ٹاسک آپ نے کرنا ہے کیونکہ آج ہے مشک کا دن اس ساری ایکٹیوٹی کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے سو ٹیچرز رے کے خاندان کے اطلاق کے لیے رے کے خاندان کی مشک کے تحت صرف حرف تحجی رے اور اس کے ارکان کی مکمل لکھائی کروائی گئی ہے رے کے خاندان کے باقی افراد کی مشک سرگرمی یا گھر کے کام کی صورت میں دی جا سکتی ہے چونکہ حرف تحجی رے اور اس کے خاندان کے باقی حروف کی ایک ہی شکل ہوتی ہے اس لیے ان کی ابتدائی شکل کی مشک الگ سے دینا ضروری نہیں ہوتا اور یہی نوٹ آپ کے لیے کتاب میں دیا گیا ہے ابھی ٹیچرز آپ نے کیا کرنا ہے بچوں سے ہوا میں کہنا ہے کہ حروف تحجی رے کے خاندان کے ممبرز کی لکھائی کریں جیسے کہ آپ کہیں چلو بچوں یہ لکھے دکھاؤ تو جلدی سے ہوا میں یہ اور اوپر ڈالیں گے تین لکھتیں اور اگر آپ کہتے ہیں اب ڈال لکھ کے دکھاؤ تو ڈال اور اس کے پر چھوٹی سی توئے تو ابھی ٹیچرز آپ ویڈیو کو پوز کریں پانچ سے سات منٹ میں پوری کلاس سے ان آوازوں کو ان حروف تحجی کو شفل کر کے بار بار پوچھیں ارکان نہیں صرف حروف تحجی کو بھی ہم فوکس کر رہے ہیں اس ایکٹیوٹی کو مکمل کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بسری الفاظ ہیں میرے پاس جن کو ہم دھورا لیتے ہیں بچے مجھے پڑھ کے بتائیں گے یہ کیا ہے یہ شاباش یہ ہے حروف تحجی کے ساتھ مدد سے جو ہم پڑھتے ہیں بسری لفظ یہ جیسے کہ یہ بلی ہے یا یہ باجہ ہے یا یہ روٹی ہے شاباش یہ ہے ہے یہ روٹی ہے وہ وہ تارے ہیں یہ کے لیے ہم قریب کی چیز کو اشارہ کرتے ہیں اور وہ کے لیے دور کے اشارہ کرتے ہیں ہیں جب ایک سے زیادہ چیزیں ہوں تو ہم ہیں استعمال کرتے ہیں اور اگر ایک چیز کا ذکر ہو تو ہم ہیں استعمال کرتے ہیں اگر ایک روٹی ہے تو ہم کہیں گے یہ روٹی ہے اور اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو ہم کہیں گے یہ روٹیاں ہیں شاباش ویری ویری گوڈ تو چلیں بچو ابھی آج آپ نے جو سبق میرے ساتھ سیکھا پریکٹس کی اس کا کام کرنے کا وقت آ گیا سینڈ رے کے اوپر آپ کو ٹیچر ہو سکتا ہے کہیں کہ آپ نے باری باری ٹرنز لے کے رائٹنگ کی پریکٹس کرنی ہے لیکن کتاب کا صفحہ جب آپ خاموشی سے کریں گے تو آپ نے اس کے اوپر ساری مش کو مکمل طریقے اچھے طریقے سے کرنا ہے اور یہی ٹاسک آپ کو گھر کی پریکٹس کے لیے بھی دیا گیا ہے آپ نے اسی طرح لکھائی کی مش کو گھر میں بھی کرنا ہے سو ٹیچرز آج ہم نے رے کے خاندان کی رائٹنگ کی پریکٹس کو مکمل کی کتاب میں صرف رے کا خاندان ہے لیکن باقی کے خاندان کی پریکٹس آپ نے ان کو ورکشیٹس میں یا کاپیز میں ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کی شکل میں دینی ہے اب آپ ڈیوائیڈ کر لیں کہ یہ ایک دن کا لیسن اگر آپ لے کے چل رہی ہیں تو اگلے آنے والے تین دن میں آپ روزانہ اگلے حروف تحجی یعنی رہ کی پریکٹس کروا سکتی ہیں اس سے آگے زہ کیا پھر جہ کی پریکٹس کروا سکتی ہیں آپ کے پاس ہوں گے دھیر سارے فلاش کارڈ ان حروف تحجی کی خاندان کے جو میمبرز ہیں ان کو آپ نے یوز کرنا ہے اور ریوائز کرنا ہے اس کونسپٹوں کی آوازیں گونسی ہیں اور کیا بچوں کو ان کا فرق معلوم ہو گیا ہے ٹیچرز آپ کے لیے ٹپ ہے کہ کبھی بھی عام حروف تحجی اور ان کی آوازوں کی دھرائی کر لیں اس لیے کیونکہ اردو میں بچے زیادہ تر جو گھبرا جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم ان کو آوازوں کو اوپر نیچے اتنا زیادہ پڑھا دیتے ہیں جلدی جلدی کہ وہ پچھلی آواز اس کی شکل سے پوری طرف فیملیر نہیں ہوتے اور نئی آواز جو ہے ان کے اوپر آنے جب پچھلی آواز کو پر ڈاؤمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ ایسا ایسا پہلی آواز کو بھول جاتے ہیں یا اس کی پرنانسیشن میں یا اس کے ساؤن میں مکس اپ کر جاتے ہیں دوسری آوازوں کو سو کوشش کریں کہ ایسی جو ہے وہ نوبت نہ آئے اور آپ تب اگلا سٹیپ لیں جب پچھلا پوری طرح سے آپ نے کمکلیٹ کر لیا ہو continue with the activities take care اللہ حافظ